بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب قبائلی علاقوں میں سے کسی قبائلی سردار کے لشکر نے اجنبی گھڑ سوار کو گرفتار کر لیا چنانچہ جب اس گرفتار شخص قبیلے تک خبر پہنچی تو اہل قبیلہ اپنے سرداروں اور مزرگوں کے ساتھ اس کی رہائی کے لئے وہاں جا پہنچے جس قبیلے کے پاس وہ گھڑ سوار قید تھا اس قبیلے کے سردار نے ان لوگوں سے استفسار کیا کہ یہ کون شخص ہے جس کی سفارش کے لئے تم سب اتنی تعداد میں اکٹے ہو کر آئے ہو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا وہ ہمارا سردار ہے سردار نے دوبارہ کہا اس نے ہمیں اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ سردار ہے اہل قبیلہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ سردار اپنے آپ کو اور اپنے قبیلے کو شرمنگی سے بچانا چاہتا ہو وہ بہادروں کی طرح قید میں وقت گزارنا چاہتا ہو نہ کہ بزدیلوں کی طرح جو اپنے بل بوتے کی بچائے اپنے مراتب سے عزت کا سوال کرتے ہیں اس لئے سردار نے اپنی اور اپنے قبیلے کی خودداری عزت اور عالی روایات کو مقدم رکھا سردار ان خیالات سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اس قیدی سردار کو رہا کر کے عزت و تقریم کے ساتھ قبیلے والوں کے ساتھ روانہ کر دیا کچھ دنوں کے بعد اس سردار کے پاس خبر آئی کہ وہ رہا ہونے والا شخص اس قبیلے کے سردار کی بجائے اونٹوں کا عام سا چروہا تھا سردار کو بڑا تاجب ہوا اور اس نے قبیلے والوں کے پاس یہ پوچھنے کے لیے ایک ایلچی بھیجا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اگر وہ شخص واقعی ایک عام چروہا ہے تو قبیلے کے اصل سرداروں نے اسے چھڑانے کے لیے بجائے قاسد بھیجنے کے خود دور دراز کا سفر کیوں اختیار کیا اور میرے سامنے اس کے متعلق ایسا رویہ کیوں ظاہر کیا قاسد اس جواب کے ساتھ واپس آیا اس نے سردار کو حیران کر دیا قبیلے والوں کا جواب تھا اگر ہماری سرداری میں ہمارے چرواہے کو زلط اور عصوائی کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھو ہم میں سے نہ کوئی حاکم بچا ہے اور نہ کوئی باعزت